تو دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے ایڈیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک انہل کا رہے راہل گاندی کا کہ ان سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے مایہ وطی نے بی جے پی کے کہنے پر باٹھے ٹکٹ جیاں مایہ وطی سے دوستو کافی ناراض دکھائی دی راہل گاندی شیوراج ماما کا ریزلٹ آیا سامنے آپ کو بتائیں گے دوستو کتنے کروڑ کا مدھے پردیش میں کردہ لے رکھا ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو امیس پی کی گارنٹی نہ دینے پر بھڑ کے کسان لے تر آ کر ٹکٹ بولے اب اس دیش میں مضبوطی کے ساتھ اندولن ہوگا اندولن آگے تک جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو ایک دن میں جیا بجرنگ دلکاؤ مونی داس بجرنگ مونی داس ایک دن میں گھٹنوں پر آیا بولے ماتا بہنے مجھے ماف کر دے جیہا لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے بتائیں گے کیا کچھ کیس کا معاملہ ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی اندولن آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر تجسوی یادہوں کا بڑا حملہ بولے فلال بی جے پی کی حالت جگہ جگہ خراب ہے مل سی چوراؤں میں ہے سوپڑا صاف اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی آشوک یادہ ہو سکتے ہیں آر جی ڈی میں شامل درسل باغی تیور کے بعد جیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی آب بھارتی کسان یونین کے لوگ بیٹھے دھرنے پر بولے ایمس پی پر ملے پانچ سو روپے بونس بتائیں گے کل ہریانہ میں کیا کچھ چل رہا تھا وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی آدھر سل آپ کو بتا دے کیج جیوال کو لگا بڑا جھٹکا بی جے پی نے اڑا لیے کیج جیوال کے تین نے تھا تو کیج جیوال نے بھی دیا مہتوڑ جواب نش کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی نے کہا کہ میں ستہ میں پیدا ہوا لیکن مجھے ستہ کا کوئی شوک نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے بتائیں گے دوستو راہل گاندی کا یہ بیان آخر کار کیا درش آتا ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی مہاراشت کو دوستو کیندر ساشت راجے بنانا چاہتی ہے دلی کی طرح اب آپ سمجھئے دوستو اتنے بڑے مہاراشت کو کیندر ساشت راجے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت صلی اللہ آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سریندر چودری نے آپ کو بتا دے دوستو ایک انجینئر کو جا کر اندر پیٹا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت صلی اللہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر گیور دراصل دوستو آپ کو بتا دیں راہل گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے مایواتی نے بی جی پی کے کہنے پر باتے ٹکٹ جیاں ان کی وجہ سے دلیتوں کے اوپر ہو رہا ہے اتیچار آپ کو بتا دوستو راہل گاندی نے جو یہاں پر جم کر بھارتی جنتا باتی کو گھر لیا راہل گاندی نے کہا کہ بی جی پی کے کہنے پر مایواتی نے ٹکٹ باتے جس جس کو بی جی پی نے کہا اس اس کو مایواتی نے ٹکٹ دیئے آپ کو بتا دیں راہل گاندی نے کہا کہ یہ سب کچھ مایواتی نے جان بوچ کر کیا ہے کیونکہ مایواتی بی جی پی کے کہنے پر چل رہی تھی آپ کو بتاتا چلو دوستو راہل گاندی یہی پر نہیں رکھے راہل غاندی نے کہا کہ مایواتی کا یہ سوچا سمجھا اسٹینٹ تھا اور انہوں نے جان بوچ کر یہ کیا ہے راہل غاندی نے کہا کہ مایواتی کے پاس کوئی بھی ایزباد کا پرمان نہیں ہے کہ انہوں نے سچے مند سے چناؤ لڑا ہو راہل نے کہا جن جن لوگ کو امیچیا گرہ منتر امیچیا نے کہا انہوں لوگ کو ٹکٹ دیا گیا ایزباد کو تو دوستو ہم پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں اور راہل غاندی نے بھی اب تو یہ ثابت کر دیا ایزباد کو دوستو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مایواتی نے اس بار اویسی کی کمی کو کھلنے نہیں دیا ہے حسد دین اویسی کو تو دوستو سبھی نام رکھتے ہیں لیکن مایواتی ان سے بھی دو قدم آگے نکلی انہوں نے تو بیجی پی کے وارے نیارے کرا دیئے دوستو اکلیش یادہو کو ہرانے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ ہے مایواتی کا آپ کو بتاتا چلوں دوستو آج جس طریقہ سوٹا پردیش میں واپس سے بیجی پی کی سرکار بنی ہیں اس کی ذمہ دار کوئیوں نہیں بلکہ مایواتی ہیں اور اس بات کو دوستو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ مایواتی نے پورے دیش کو ایک طریقے سے دوستو برواد کرنے کا کام کیا ہے راہل غاندی نے کہا کہ جان بوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا اور اس چیز کو کرنے کے بعد مایواتی کو کوئی پشتاوا بھی نہیں ہوگا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑے خواب نے گلگا ہے یہ تجسوی آدھو کا بیجی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ایمیل سی چناؤں میں بیجی پی کی حالت بہت ہی بچ سے بچتر گاؤں والے دوڑا دوڑا کر بھگا رہے ہیں دسل دوستو ایمیل سی چناؤں کے بارہ تاریخ کے دن جو یہاں پر ریزلٹ آنا ایسے میں جو یہاں پر اب تجسوی آدھو نے بیجی پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے تجسوی آدھو کو کہنا ہے کہ ایمیل سی چناؤں میں بیجی پی کی حالت بہت ہی دادہ خفتہ ہے اور ایسے میں بیجی پی کو جو یہاں پر بلکل بھی وٹ نہیں مل رہا ہے آپ کو بتایا تجسوی یہاں پر نہیں رکھیں تجسوی آدھو نے کہا کہ جنتا کے لیے جنتا سے جو بیجی پی نے وعدے کیے تھے اس ایک بھی وعدے کو نبھایا نہیں گیا اور یہی کارانے جو اب دیش کی جنتا بھی بیجی پی سے کنارہ کر رہی ہے تجسوی آدھو نے کہا کہ بیجی پی پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بیمان پارٹی ہے اور یہ جنتا کے ساتھ بیمانی کرتی ہے تجسوی نے کہا کہ فیلال ان کو گاؤں والے گرامن دوڑا دوڑا کر بھگا رہے ہیں اور یہی کارانے جو اب بیجی پی کو دوستو ووٹ ملنا تو دور ہے لیکن بیجی پی کو گاؤں میں بھی گھسنے نہیں دیا جا آپ دیکھئے ابھی جو اتہ پردیش کے چناؤں ہوئے اس میں کئی بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں کئی بڑے بڑے وعدے کیے گئے لیکن اصلیت کیا نکلی دوستو یہ آپ نے اور ہم نے بخوبی دیکھا وہ وعدوں کی دوستو جھڑی لگ گئی نہ ہی کوئی وعدہ نبھایا گیا اور آج جس طریقے سے اتہ پردیش کی جنتا پریشان ہے خاص کر کر اتہ پردیش کا نام اسی لئے لے رہا ہوں دوستو کیونکہ آپ دیکھئے کہ بیہار اور اتہ پردیش کی جو حالت ہے وہ سیم ہے اس لئے بھی سیم ہے کیونکہ دیش دوستو لگتار بربادی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے اور دیش میں مہنگائی جو ہے دوستو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خوانے کے لگا رہی جہاں دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتا باٹی کے اوپر گرجے کیجیوال بولے جس کو ہم لوگ فیک دیتے ہیں اس کو بی جے پی گلے لگا لیتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کیجیوال کو جو ہے ہاں پر بی جے پی نے ایک بڑا جھٹکا دیا کل بی جے پی نے دوستو ہماچل پردیش میں سے کیجیوال کے تین نتاو کوڑا لیا آپ کو بتا دے دوستو منیشتی سعودیہ نے جو یہاں پر اس کے بعد بی جے پی پر حملہ بول دیا بتایا جا رہا ہے منیشتی سعودیہ نے کہا کہ ہم نے جن تین لوگ کو نکالا تھا بی جے پی نے ان کو ہی شامل کر دیا کیونکہ وہ لوگ ایک بہت ہی چھچورے لوگ تھے وہ مہلاو کو چھڑتے تھے مہلاو کے بارے میں ابھدر ٹپنی کیا کرتے تھے اس لیے ان سے کیجیوال جی نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر بیٹھک بٹوائیں گے اور اس کی جاج کروائیں گے جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں جو وہ ہیں ڈپٹی سی ایم وہاں کے دلی کے انہوں نے جو یہاں پر سیدھے سیدھے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو نکال دیا تھا اور اسی لیے جو یہاں پر بی جے پی نے ان کو شامل کر لیا منیشتی سعودیہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی جن لوگ کو باہر کا راستہ دکھاتی ہے بی جے پی اور اس کو گلے لگا لیتی ہے لیکن دوستو مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کیجیوال کی کیجیوال دوستو بہت بڑے بڑے بول بولا کرتے تھے یہ میں کیوں یاد دلانا ہوں کیجیوال کو کہ دوستو کہ بھلے ہی برے ہو یا اچھے ہو لیکن بی جے پی نے کیجیوال کے تین نیتہ اڑا لیے اور یہ ہم سب سمجھ رہا ہے کہ کیجیوال کے جب بی جے پی نے تین نیتہ اڑا لیے تو اب ان کو کور کرنے کیلئے کچھ تو چاہیے کیوں کہنا ہوں میں دوستو کیونکہ کیجیوال وہی انسان ہے جس نے کانگریس کو بھرایا ہے پنجاب میں آپ سمجھ ہی کانگریس کی سرکار تھی لیکن جان بوچ کر کیجیوال پنجاب گئے تاکہ وہ کانگریس کو ہرا سکے اسی کے ساتھ دوستو کیجیوال نے ایک بات بولی تھی جو مجھا آج بھی یاد ہے کیجیوال نے کہا تھا کہ آپ لوگ کانگریس کو ووٹ مت دیجئے کانگریس کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ کانگریس جیتتی ہے لیکن بی جے پی کے لوگ ان کے نیتہ خرید کر کانگریس کی سرکار گرا دیتے ہیں اس سے اچھا آپ لوگ ایک ایسی پارٹی چنے جس کے لوگ بکاؤن ہی ہو ہماری پارٹی کے لوگ بکاؤن نہیں ہیں لیکن آج کیجیوال کو مہ توڑ جواب مل گیا یہ میں اس لیے بولنا ہوں دوستو کیونکہ کیجیوال بھی بی جے پی کی رہا پر ہی ہیں وہ بھی آر ایسیس کی آدھی چڑی ہی سمجھ لی جی ان کو بھی وہ بھی آر ایسیس سے ہی نکلے ہوئے ہیں لیکن کیجیوال کو اتنے بڑے بول نہیں بولنا چاہیے تھے کہ ہمارے لوگ بکتے نہیں ہیں بھائی بکتے سب ہیں خریدنے والا ہونا چاہیے اور کانگریز کو کوسنے سے پہلے کیجیوال کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ کیجیوال کی پارٹی کانگریز کے سامنے ابھی بچی ہے کانگریز دوستو پچاس سال تک ستہ میں رہا ہی کسی کے باپ میں حمد نہیں ہوئی کہ کانگریز کو ہلا پا یہاں تک کہ بی جے پی میں بھی حمد نہیں ہوئی دوستو کہ وہ کانگریز کو ہرا پا ہے پچاس سال تک ٹکی رہی اور یہی کاراں ہے دوستو جو بی جے پی روتی گاتی رہی ٹھیک ہے ابھی دوستو کانگریس کا وقت برا چلنا ہے ہر ایک پارٹی کا برا وقت آتا ہے ایک وقت ایسا تھا جب بی جے پی ستہ میں آنے کیلئے ترستی تھی اور وہ ستہ میں نہیں آ پاتی تھی اور یہی کارنیں جو آج دیش جو ہے دوستو وہ آرثک تنگی سے گزر رہا ہے پردان منتری نرین مودین دوستو جب سے دیش کو سمالا ہے تب سے دیش بربادی کی اور چل پڑا ہے اور اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ کیجیوال بھی اسی راہ پر چل رہا ہے اگر بی جے پی ڈال ڈال تو یہ پات پات لیکن ان کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے تھی کہ کانگریس کے نیتہ تو بک جاتے ہیں بھئی اب بک تو آپ کے بھی نیتہ گا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنت اب آپ کو بھی ووٹ نہ دے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستوگلی جو بڑے خواہ نکلکاری جی ہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے بجرنگ منیداز دو دن میں دوستو گڑ گڑ آنے لگا مسلمانوں سے معافی مانگنے لگا جی ہیں اب دوستو آپ سوچیں گے بجرنگ منیداز کونے یہ وہی بجرنگ منیداز ہے دوستو جس نے محلاؤں کے مسلم محلاؤں کو ریپ کرنے کی دھمکی دی تھی اور گاڑی بقاعدہ اس کے ساتھ تین پولیس والے بھی تھے پولیس والوں کے سامنے اس طریقے کی ٹپڑی کر رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ مسلم محلاؤں کو گھر سے نکال کر ریپ کرے گا لیکن دوستو دو دن میں اس کی عقل ٹھکانے ہو گئی آپ سمجھیں جیسے ہی اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی محلاؤں نے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر آئی اور اس کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آگئے اور گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے بولنا ہے مجھے معاف کر دیجئے میں ماتہ بہناؤں کی کافی عزت کرتا ہوں اگر ان کو اس بات کا آگھات پہنچا ہے اب آپ سمجھیں دوستو ایک اچھا انسان اپنے موہ سے یہ شبد کیسے نکال سکتا ہے اپنے آپ کو ایک تو یہ کیا کہہ رہا ہے سنت سنت ایسے ہوتے ہیں کیا دوستو جو بھگوہ جو ہے یہاں پر دوستو وہ پہن کر وستر پہن کر محلاؤں کے ریپ کی بات کرتے ہیں اب اس بھگوہ دھاری گنڈے کو دوستو اچھا سبق سکھایا ہے ایس کے اوپر ایف آئر درج ہو چکی ہے ایس نے گڑ گڑا کر مافی مانگی ہے کہ مجھے ماف کر دیا جائے وہ بھی دوستو اس نے تب مانگی ہے جب اس کو لگا کہ اب معاملہ بڑھ گیا ہے میں تو ویلین بن گیا سوشل میڈیا پر اور میری بہت کرکری ہو رہی ہے جہاں جاؤں گا وہاں کوٹ دیا جاؤں گا یقین مانئے دوستو اس کو محلائیں ہی گنجہ کرتی اس کے سر پر محلائیں ہی جوتے مارتی اور محلائیں ہی جو اس کو دوڑا دیتی کیونکہ محلائوں کے بارے میں اسی ابھدر ٹپڑی کو کوئی سا بھی سماج برداشت نہیں کرے گا چاہے ہندو سماج ہو مسلمان سماج ہو سکھ سماج ہو عیسائی سماج ہو کوئی بھی سماج کی محلائوں کو اگر بیزت کیے جائے گا تو دیش کی جنتہ چپ نہیں رہے گی سمپل سی بات ہے جیسے منیدات نجارے کتے گھومتے ہوں گے بھگوہ چولہ پہن کر اور دوستو دن میں رات میں ریپسٹ ہوتے ہوں گے اور دن میں اپنے آپ کو سنت بتاتے ہوں گے اور دوستو اصلی سنت کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا کیسے آیودھیہ میں دوستو اصلی سنت جو کہ یوگی اور موڈی کا صاف صاف ورود کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ان دونوں کے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے باوری مسجد کے بعد ایک اور جو مسجد ہے دوستو اس پر جان بوچھ کر کیس کی بات کی جا رہی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا فیل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہیں داصل دوستو آپ کے داتے ماما شیوراج نے ڈبا دیا مدھے پردیش کو دگ و جے سنگھ سے سولہ گنہ آگے نکل گئے دوستو کردے میں ماما شیوراج داصل دوستو کردے کی سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے خرچے سے شیوراج سنگھ چوہان دوستو شیوراج ماما بھی جنہیں کہتے ہیں شیوراج سنگھ چوہان دوستو اتنا خرچہ کرتے ہیں جب ان کی پارٹی کے پی ایم نریند رمودی آتے ہیں تو مانو دوستو ان کے پاس ان کی سوچی ہے ریلیوں میں پیسہ برباد کرنے کو ہے کروڑوں روپے دھون کی طرح اڑا دیتے ہیں لیکن دوستو دیش خاص کر کے مدھے پردیش کردے میں ڈوبتا چلا جا رہا اب ایک آکڑا نکل کر سامنا آیا دوستو ماما شیوراج کے راج میں سمجھ یہ کتے کردہ چڑ گیا ہے مدھے پردیش پہ تین لاکھ بتی فضار کروڑ کا دوستو کردہ چڑ چکا ہے مدھے پردیش پہ یعنی کہ دوستو اگر دگویجے سنگھ کی سرکار سے جوڑے جب دگی کی سرکار تھی مہاراست مدھے پردیش میں اگر جب سے جوڑا جائے تو دوستو اب تک جو ہے دگویجے سنگھ سے سولہ گناہ سمجھئے سولہ گناہ زیادہ جو ہے شیوراج ماما نے مدھے پردیش پر کردہ چڑھا دیا ہے اس کی دو باتیں دوستو ایک تو بی جے پی کے نیتاؤں کے دوستو تھاٹ بڑے بڑے ان کو بنگلوں میں رکوایا جاتا ہے رنٹ پر سرکاری بنگلوں میں بڑے بڑے بنگلیں ان کے نام کیے جاتے ہیں جب تک یہ نیتہ گری میں رہتے ہیں جب تک ستہ میں رہتے ہیں ان کے اوپر دوستو کروڑوں روپے پیٹرول ڈیزل پیٹرول ڈیزل خرچ ہوتا ہے ان کی گاڑیوں پر ان کو گاڑیاں دی ہوتی ہیں ایسی کے ساتھ دوستو جب کبھی بھی ریلیاں ہوتی ہیں تو ریلیاں میں پانی کی طرح پیسہ بہا دیا جاتا ہے جب کبھی پردان منتری مدھے پردیش آتے ہیں تو ان کے اوپر کروڑوں روپے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے جب کبھی بی جے پی کی سبائیں ہوتی ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے بہا دیا جاتے ہیں دوستو اور یہی کارلیں جو دھیرے دھیرے کر کر دوستو مدھے پردیش کی حالت خفتہ ہوتی چلی جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ آکڑا سامنے نکل کر آیا کہ تین لاکھ بتیس ہزار کروڑ ماما شیوراج کے راج میں چڑھ چکا ہے مدھے پردیش پر کردہ یعنی کہ دوستو اگر کچھ دن اور ایسا ہی چلتا رہا اگر بی جے پی کی سرکار رہی تو یہ سمجھئے کہ مدھے پردیش بھی بربادی کی کگار پر بڑ چلا ہے جیہاں وہ دن دور نہیں ہے دوستو اب جب جگہ جگہ جو ہے یہاں پر آپ کو ہوتا دیں شری لنکا کی طرح ماحول ہو جائے گا اور شری لنکا کی طرح دوستو لوگ سڑکوں پر اتریں گے کیونکہ جس طریقے سے دیش پر کردہ چڑتا چلا جا رہا ہے یہ بات تو صاف ہے دوستو کہ دیش کردوں میں ڈوبتے چلے جا رہا ہے خاص کر راجے راجے کردوں میں ڈوبتے چلے جا رہا ہے دوستو اور جو ہے یہاں پر ایک کے بعد ایک اس طریقے کی سیاست ہو رہی ہے کملنات کی سرکار تھی ان کا کافی اچھا کام چل رہا تھا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہو رہا تھا اچھے کام کر رہی تھی لیکن کملنات جی کی سرکار کو گرا دیا گیا اور یہ کچھ باغیوں کی وجہ سے ہوا سندھیا جیسے لوگ کو دوستو کانگریس کو کبھی جگہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ سندھیا جیسے لوگ دوستو کبھی بھی ٹھک سکتے ہیں اپنی ہی پارٹی کو ٹھک سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے تھے کہ سندھیا کب سے کانگریس کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے کانگریس کو جو بڑا دھوکہ دیا ہے وہ دھوکہ کانگریس ہمیشہ یاد رکھے یہی اچھا ہے ایسا نہ ہو کہ ستہ میں آنے بعد پھر سے سندھیا کو واپس لے لیے جائے پارٹی میں کیونکہ دھوکے بات دوستو ونسا غدار آلویز غدار یہ سیمپل سی بات ہے سیمپل سی جو یہاں پر محاورہ ہے کہ جو ایک بار غداری کر سکتا ہے وہ آلویز کبھی بھی غداری کر سکتا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ونسا غدار آلویز غدار یہی بات دوستو سچن پائلیٹ پر بھی فٹ ہوتی ہے آپ دیکھئے گا سچن پائلیٹ بھی کسی نہ کسی دن پھر اپنا رنگ بدلیں گے اس لیے گھیلہ ہوت کو پڑے ہی دماغ سے چلنا چاہیے حالانکہ گھیلہ ہوت بہت تیز ہیں انہیں پتا ہے کہ کیسے ستہ میں رہنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوانے کے لگاریجی ہیں تصل دوستو اگلی راہل گاندھی کا ایک بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل راہل گاندھی نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے میں ستہ میں پیدا ہوا ہوں لیکن مجھے ستہ میں کوئی انٹریس نہیں دوستو آخر کال راہل گاندھی نے اپنے دل کی بات بتا ہی دی یہاں پر دو چیزیں اٹھ جاتی ہیں دوستو پہلی تو یہ کہ جب راہل گاندھی کو ستہ میں انٹریس ہی نہیں ہے تو پھر وہ ستہ میں کیوں آئے ان کے فادر چلے گئے تھے دوستو ماتا جی اکیلی تھی اس لیے آگئے خیر اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اب دوستو راہل گاندھی کی یہ بات کہیں نہ کہیں ثابت کرتی ہے کہ راہل گاندھی کو سچ میں ستہ میں انٹریس نہیں ہے اگر ان کو دوستو ستہ میں انٹریس ہوتا تو وہ بھی بی جی پی کی طرح ہندو مسلمان کرتے وہ بھی دوستو کسی ایک ظاہر سی بات سے دوستو وہ بھی ہندووں کے سپورٹ میں رہتے مسلمانوں کو ایک طرف کر دیتے لیکن راہل گاندھی ایک ایسا انسان ہے دوستو جو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں سی کوئی سائے راہل گاندھی سب کے ساتھ ہے اور یہی راہل گاندھی کی دوستو سب سے اچھی بات ہے لیکن اس وقت دوستو جو بی جی پی کی مسئیبہ تھے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے راہل گاندھی کا یہ کہنا دوستو کہ مجھے ستہ میں میں ستہ کے بیچ پیدا ہوا ستہ میں رہا لیکن مجھے ستہ میں کوئی انٹریس نہیں ہے اور دوستو یہ تو کہا بھی جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز میں انٹریس ہی نہیں ہے تو اس چیز میں آنے کا مطلب بھی نہیں ہے دوستو یا تو راہل گاندھی کو کسی اور کو ادھیکش بنا دینا چاہیے کیونکہ جب وہ خود اپنے موزے کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی انٹریس ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب صاف ہے دوستو کہ کانگریس کو ایک اچھے دھیکش کی ضرورت تو ہے ہی لیکن اس سے ایک بات اور ثابت یہ بھی ہوتی ہے دوستو کہ کیا راہل گاندی اب ستہ کو کافی قریب سے جان چکے ہیں کیا راہل گاندی دوستو اب کمر کس چکے ہیں کہ اب مجھے ستہ میں لڑنا ہی لڑنا ہے اور اب چناؤں کو آگے لے کر جانا ہی جانا ہے راہل گاندی دوستو یہ سمجھ یہ خود کے لیے نہیں لڑنا ہے راہل گاندی آپ کے میرے ہم سب کے لیے لڑنا ہے کیونکہ دوستو اس وقت اگر دیش میں کسی کے اندر لیڈر والی کالیٹی لیڈر والی کالیٹی مجھے دکھائی دے رہی ہے تو وہ راہل گاندی ہی ہیں جو بی جے پی کو نہ صرف مات دے سکتے ہیں دوستو بلکہ کانگریس پارٹی میں یہ نہیں کہتا دوستو کہ راہل گاندی کو آنے والے سمجھ کا پی ایم بنا دینا چاہیے ان کو پی ایم کینڈیڈیٹ بنا دینا چاہیے جاتا ہے کانگریس سے تو کانگریس بکھر جائے گی اور بی جے پی یہی چاہتی ہے لیکن یہ کانگریس کبھی ہونے نہیں دے گی پھر حل چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبریں کلکاری جی ہیں دوستو آپ کو بھارتی جنتا باٹی کو لگا بڑا جھٹکا جی ہیں دوستو آپ کو بتا تھا آپ کیجی وال نے بڑا اعلان کر دیا بولے اب تو جگہ جگہ جا کر چناؤ لڑیں گے بی جے پی ڈر رہی ہے ہم سے دوستو کل کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب کوئی جی وال نے اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہمارچل پردیش اور خاص کر کر گجرات میں آپ کی سرکار بنے گی وہاں کے لوگ بھرشتہ چار سے اب مکتی چاہتے ہیں کیجی وال نے کہا کہ بی جے پی نے بھرشتہ چار پھیلا دیا گجرات میں اور ہمارچل پردیش میں اور ایسے میں اب اس بھرشتہ چار کو ہم دور کریں گے اب دوستو کل جی وال کی یہ بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی یہ تو آنے علا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ صاف ہو گیا دوستو کہ اب کل جی وال ہمارچل پردیش اور گجرات میں کھیلا کریں گے لیکن وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کل جی وال سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے یہاں تک کے بی جے پی سے بھی زیادہ فرحال ویڈے اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب